ہماری اگرگل چرکہ موجود اور چار فیصد دودھ کی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے بیسوں کے باڑے میں موجود ہیں اور ایک لائیو لسی کے مناظر بھی اے جی سپیشل لسی طلہ بھائی کی طرف سے لسی آئی ہے اور لسی پی لیتے ہیں واہ کیا مزا ہے فرام فارم ٹو مارکیٹ کس طرح سے دودھ کی ترسید آتی ہے موسیقی عزیز دوکو ساتھیوں میں آج اسلامباد کے پر فضا مقام پرنڈ سنگڑیال میں موجود ہوں پرنڈ سنگڑیال میں جو میرے پیچھے آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں یقین ان جانوروں کے حوالے سے ان کے فوائد کے حوالے سے ہماری زندگی کے اندر وہ آپ دوستوں کو بیان کروں گا جو ملک پروڈکٹس ہیں یا ملک ہے یا دودھ جو ہے ہماری زندگی کا ہماری انسانی زندگی کا ایک بنیادی جز ہے بچے ہوں یا عمر رسیدہ افراد ان سب کو غزہ کے اندر دودھ کی اشک ضرورت ہوتی ہے دودھ کے اندر وائٹیمنز منرلز تمام وہ اجزاء جو ایک انسانی غزہ کے لیے ایک توانہ غزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس دودھ کے اندر وجود ہوتے ہیں جس میں بنیادی طور پر تمام تر وائٹیمنز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کیلشم موجود ہوتا ہے مگنیشم موجود ہوتا ہے تو انسانی زندگی کا ایک اہم جز دودھ ہے تو یہ دودھ آتا کہاں سے ہے اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے پاکستان میں اس کی کتنی پروڈکشن ہوتی ہے وہ تمام آپ دوستوں کو شیئر کروں گا پاکستان دنیا میں دودھ کی پیداوار کے حوالے سے چوتھے نمبر پر ہے اور پاکستان اگر سوت اشیاں میں دیکھا جائے تو سوت اشیاں دنیا میں تقریبا سالانہ بنیادوں کے اوپر دو سو ملین ٹن دودھ پیدا کرتا ہے اچھا بات کرتے ہیں پاکستان میں دودھ کی پیداوار کے حوالے سے تو پاکستان میں دنیا کے برحقس دنیا میں اسی فیصد گائے کا دودھ پیدا کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں جو دودھ کی پیداوار ہے وہ ساٹھ فیصد بفلو یعنی بھیس کا دودھ ہوتا ہے اور تقریباً چھتیس فیصد گائے کا دودھ اور باقی ماندہ جو چار فیصد جو دودھ ہوتا ہے اس میں شیپ گوڑ اور کیمل کا دودھ ہوتا ہے اور پاکستان میں دودھ کے مجموعی پیداوار کی بات کی جائے تو لگ بگ پچاس میلین ٹن سالانہ بنیادوں پہ پاکستان میں دودھ کی پیداوار ہوتی ہے یعنی کی ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا چنک جو ہے دودھ کا ملک پروڈکشن کا پاکستان سے پیدا ہوتا ہے پاکستان اگر دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے کی پیداوار کے حوالے سے یہ فریمپورٹ کیوں کرتا ہے کیا پاکستان میں دودھ کی ترسیل صحیح نہیں ہوتی ہے کیا پاکستان میں جو بزائی ہماری ضروریات ہیں اس حساب سے دودھ ہم پیدا نہیں کر پاتے یہ تمام سوالات ہیں جو کی حکومتوں نے دینے ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کا اندر گائی اور جو کیٹلز ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں تو ایکنومک سروے کے مطابق یہ جو 2018 کے فگرز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ تقریباً 200 ملین کے لگ بگ پاکستان کے اندر جو گائی بیسیں موجود ہیں اور گوٹس بکریاں شیپس اور کاملز موجود ہیں جس سے دودھ پیدا کیا جاتا ہے اچھو تو یہ پاکستان کے اندر یہ دودھ کی پیداوار کہاں ساں تھی دودھ کی پیداوار پاکستان کے اندر پاکستان میں تقریباً اسی فیصد کے لگ بگ جو دودھ کی پیداوار ہوتی ہے گاؤں میں ہوتی ہے دیہاتوں میں ہوتی ہے اور نیر ایبورٹ 15% سیمی اربن ایریاز میں اور تقریباً پانچ فیصد کے لگ بگ جو دودھ ہے وہ شہری علاقوں سے دستیاب ہوتا ہے شہری علاقوں میں پیدا کیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کی ترسیل ہوتی ہے تو آج میں آپ کو پنڈ سنگڑیال سے برائیرہ صاحب دوستوں کے ساتھ موجود ہوں تو یہاں پر میرے پیچھے آپ کو گائی اور بیسیں نظر آ رہی ہوں گی اور ان گائی اور بیسوں سے بہترین ایک جنون قسم کا دودھ پیدا کرتے ہیں یہاں سے اور جو ہماری جو بنیادی ریکوارمنٹ سے پاکستان کی جتنی ہماری آبات ہیں اس کے ساتھ ہم دودھ نہیں پیدا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم بہترین پورٹ بھی کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے اندر اتنا ایک منافع بخش فیلڈ ہے کیوں ہم اس سیکٹر کو زیادہ پرموٹ نہیں کرتے ہیں پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً چار فیصد جو ہے ہماری اگریکلچر کا مجیمی طور پر چار فیصد دودھ کی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس پوٹینچل بہت زیادہ ہے کہ ہم دودھ کی پیداوار پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں تو آز میں آپ کو ہمارے کس دودھ پورٹ سے آپ کی بلاقات کرنا ہوں گا جن کا اپنا بیسوں کا بڑھا ہے اور ساتھ ساتھ گائی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ کس طرح سے یہاں سے ان کو کتنے کا یہ پڑھتا ہے پودھ فی کیلو اور ایک گائی پر یا ایک بھیس پر اس کا چارہ اس کا کھل اور دیگر جو اس کی کھانے کی جو اشیاں ہوتی ہیں جو گاس فوس ہوتا ہے اس پر کتنا خرچہ آتا ہے یہ ہم آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ تلہ صاحب موجود ہوں گے تلہ صاحب کی دو آٹلٹ سے ان کا آبائی جو پیشہ ہے یہ بیسکلی گائی بیسے پالتے ہیں اور انہی سے یہ اپنی روز مرہ کی ذریعات پوری کرتے ہیں اپنی آمدنی کو آگے لکھ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ تلہ ہوں گے تلہ سے ہم تفصیلی معلومات لیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر کسی کوئی گائی بیمار ہوتی ہے تو اس پر کتنا خرچہ آتا ہے لمپی سکن کا معاملہ ہوا ریسنٹلی اس پر کتنی ان کی ذاتی طور پر کتنی گائی بیسے علاق ہوئیں اس کے حوالے سے بھی ان سے تفصیلات دیں گے تو مجمعی طور پر ہم آج آپ کو بیان کریں گے کہ فرام فرم ٹو مارکٹ کس طرح سے دودھ کی ترسیل ہوتی ہے ہمارشت موجود ہیں تلہ صاحب تلہ بھی یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس کتنی گائی اور کتنی بہنسے موجود ہیں یہ ہمارے پاس تریکھ رہے ہیں یہ تقریباً کوئی نوے کے ہیں بہنسے اور پندرہ بیس گائے ہیں جو ہم نے ادھر رکھی ہوئی ہیں ہم نے یہ پنٹ سنگڑیال شاہ لادیتہ کا علاقہ ہے ہم ادھر ابائی ہمارا گراہ یہی ہے ہم ہر ساتھ راہ سے ہی ملکی میں تو یہ ہمارا ایک جدی پوچھتی جو بہو اجداد کا یہ کام ہوئی کام ہے تو یہ دودھ ہم یہاں سے نکالتے ہیں اور اسلامباد میں ہمارے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں تو یہ تازہ فریش دودھ ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہم ادھر جا کے یہ سیل کرتے ہیں اور خالص دودھ دے رہے ہیں تو ان کا جو کھانا بینہ ہے چارہ وغیرہ وہ ہمیں پہر سے رین کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایٹم ہیں جو ان کو ہم بطور چارے میں ڈالتے ہیں آپ کا آبائی گاؤں ہیں یہ تو یہاں پر بنیادی طور پر کوئی لوکل پیداوار بھی ہے مقامی پیداوار بھی چارہ وغیرہ آپ خود بھی پروڈیوز کرتے ہیں مقامی سیزن کے لحاظ سے مقامی چارہ وہ جاتے ہیں جیسے مکی کا موسم ہوتا ہے یا جوار کا موسم ہوتا ہے یا اس کا کیا نام ہے سیل کا موسم ہوتا ہے یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی آبلوں کی سرپرستی کوئی آبلوں کی امداد ہوتی ہے کیونکہ یہ حالیہ دنوں میں لمپی سکین سے بڑی تعداد میں ملک کے اندر جانور مر گئے تھے اور جس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو یہ کمیونٹی ہے پٹیکلرلی یہ جو پروڈیوز کرتی ہے ملک وغیرہ تو یہ بتائیں کہ لمپی سکین سے کتنا نقصان ہوا آپ کا ذاتی طور پر اور کیا اس حوالے سے حکومت نے کوئی آبلوں کی امداد کرنے کی خوشش کی؟ لمپی کے حوالے سے تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جنہوں نے پراپر ویکسین کیا ہے جو 6 مینے پہلے ہوتی ہے ویکسین پھر 3 مینے پا Dj جنہوں نے پراپر ویکسین کیا ہے ان کا تو بہت کام نقصان ہوا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں کی ان کے بڑے سارے ختم ہوگئے ہیں گائے جو ہیں تقریباً 20, 25 گائے مریں ہیں جنہوں نے ویکسین کی ہے دو دو تین تین ڈوز لگوائی ہیں تو ان کا کام نقصان ہوا ہے کوئی چھ ساتھ نگر ہمارے فارم کے بھی جو ہے نا وہ مرے ہیں اس سے تقریبا نقصان گورنمنٹ کا ادھر کچھ بھی نہیں تقریبا کوئی ڈاکٹر سرکاری آ جائے تو آ جائے ادر وائز کوئی جو ہے نا انہوں نے اس ایریا میں کوئی انہوں نے گورنمنٹ کا کوئی جو ہے نا حرس اوپر انہوں نے کوئی انداج یہ ہلپ کوئی نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر ہم آپ کمپیریزن کرواتے ہیں کہ گائے کی دودھ کا پیداوار زیادہ ہوتا ہے یا بیس کی دودھ کے پیداوار زیادہ ہوتا ہے تو آپ فرق بتائیں کیونکہ آپ ایک فارم آنر ہیں تو آج کل ٹرینڈ کیا ہے اور گائے کی دودھ کا پیداوار زیادہ ہوتا ہے یا پفلو کی دودھ کے پیداوار زیادہ آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ تقریبا گائے کے دودھ کا زیادہ ہے پفیلوں کے دودھ جو ہے نا بہت کم ہے تو لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ زیادہ گائے کی طرف ہے لیکن جو اس لمباد میں زیادہ دیکھا جائے تو زیادہ جو بینس کا دوت ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے دونوں ان کے پفیلو بھی رکھی ہوئی ہیں اور گائی بھی رکھی ہوئی ہیں جو ان سے دوت گائی کا مانگتے ہیں ان کو گائی کا دیتے ہیں اور جو پفیلو کا مانگتے ہیں ان کو پفیلو کا دیتے ہیں تو جو ہے نا گائی کا دوت جو ہے نا اس کی جو پروڈکٹ پیداوار ہے وہ زیادہ ہے بینس کی کم ہے پیداوار اور جو ہے نا پینس کا ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہے اور اس لحاظ سے جو ہے نا گورنمنٹ یا ریٹ جو ہے نا ہمیں پورا نہیں ملتا اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا گائے کا دوار زیادہ بڑھائی ہے گائے کھاتی کم ہے دودھ زیادہ دیتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا اب جو جہاں جو زیادہ ہے نا ہمارا گائے کی طرف بڑھ رہا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ہوئی بات جب آپ کا یہ جو جانور کسی نے خریدنا ہو گائے خریدنی ہو یا بفلو خریدنی ہو تو اس پہ ایک گائے پہ کتنا خرچہ آتا ہے جو گی دودھ دینے والی گائے ہیں جو صحیح دودھ دینے والی گائے ہیں تقریباً ساڑھے تین لاکھ پونے چار لاکھ روپے خرچاتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ساڑھے تین پونے چار جتنی اچھی دودھ والی گائے ہوگی پانچ تک بھی ہم نے خریدی ہیں ساڑھے پانچ تک بھی خریدی ہیں تو یہ اس کی نسل اس کی جو ہے نا بریڈ جو ہو گئی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے اس حساب سے پھر مارکیٹ میں ہمیں لینی پڑتی ہے کہ اپنی پھر یہ مہنگی ملتی ہے پندرہ کیلو اٹھارہ کیلو تک دو جی دیتی ہے کہ جتنی اچھی گائے پینس لیں گے ہمیں زیادہ دو دیتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بینیفٹ زیادہ ملتا ہے آپ نے خرچے کی بھی بات کی تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کتنا ٹائم آپ سرف کرتے ہیں جانوروں کے اوپر اور کیا آپ کو ملازم بھی سوالے سے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ تعداد تو بہت زیادہ ہے آپ کے پاس جی جی نہیں نہیں ہمارے پاس ملازم ہیں اس میں ہمیں تقریباً چوبیس میں سے تقریباً سولہ ستارہ گھنٹے ہم ان کو دیتی ہیں جانوروں کو کیونکہ صبح کے ٹائم بھی ان کے ساتھ ان کو پہلے کھلانا پڑتا ہے کھلا کے چارہ شرب سب وغیرہ دے گی کھل دے گی پھر اس کے بعد چھوائی لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو پانی شانی پلا کے باہر دودھ میں نکال دیتی ہیں تقریباً سولہ ستارہ گھنٹے ان کے ساتھ میں ڈائم پڑتا ہے اس کے بغیرہ اتنی میند کرتے ہیں اتنا یہ زیادہ دودھ مارکٹ میں جو سپلائی ہوتا ہے آپ جو دودھ نکالتے ہیں تو اس کے بعد کتنی دیر کے اندر مارکٹ میں آپ سپلائی کرتے ہیں یہ جو ہمارا فارم کتالتہ پڑت سے مڈیال ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے آگے اس لمباد جی ٹین فور پاور مارکٹ میں فریش ملک کے نام سے شابز ہیں اور جی لیون مرکٹ الجندت ملک شابز کے نام سے ہے جیسے ہی یہاں چھوائی ہوتی ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد دودھ جو ہے تازہ وہ ادھر پہنچ جاتا ہے ادھر تقریب فریش دودھ جو ہے ہمارے پاس ساڑھے چار چار بجے لگ پہنچ جاتا ہے آدھے گھنٹے میں ہم انشاءاللہ تازہ دودھ پہنچا دیتے ہیں عموماً یہ شکایت رہتی ہے جو کنزومرز ہیں جو سارفین ہیں جو میں ہوں جو ہم دودھ کی کنزمشن کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ظاہر بات ہے تو قیمتوں کے حوالے سے ابھی اس وقت جو قیمت ہے دودھ کی پر لیٹر قیمت ہے وہ تقریباً ایک سو اسی روپیہ ہے اور جو دہی آپ بیچتے ہو وہ دو سو روپیہ کا بیچتے ہو تو کیا یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں اتنا خرچہ پڑتا ہے یا یہ کچھ زیادہ ہے آپ کیونکہ پروڈیسر بھی ہیں آپ سیلر بھی ہیں جی اتنا خرچہ پڑتا ہے کیونکہ کھل بندہ ہم جو ان کو فیڈ ڈالتے ہیں وہ تقریباً سولہ ستارہ ایٹم ہیں کھل ہے بندہ ہے سوری ہے چھلکہ ہے کافی ایسے ایٹم ہیں جو پہلے کھل بندہ سستہ تھا وہ مہنگا ہو گئے کام پیٹرول کی وجہ سے ڈیزل کی وجہ سے جو ادھر تو یہ نہیں ملتا کرانچی سے بہر سے ہم کھل بندہ روٹی کھل جو ہے وہ کجاب سیٹ سے مگواتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے نا یہ ہمیں فی لیٹر جو ہے نا میں ہوتے ہی تقریباً اس میں بڑا پوائنٹ آسی ممارکہ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہے یہ جو کاسٹ پڑھتا ہے نا ایک سو ستاون پہ اٹھاون پہ کاسٹ ہمیں ہی تر پڑھ رہا ہے یہ جو ہے نا جو ہم جو انہوں سے نہیں باتتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے نا یہ ہمیں قیمتیں پڑھانے پڑی ہیں تو یہ جو ہے نا ہماری قیمت یہ اتنی زیادہ نہیں ہے یہ جو ہے نا معقول قیمت ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اگر جو سیرف بینس کا دودھ ہے نا وہ اس قیمت میں بھی نہیں بارا کھاتا ہوتا ہے بینس کا دودھ اٹھائی تین سور پہ لیٹر ہو جا کے تب بارا کرتا ہے یہ اس وجہ سے گائے رکھی ہوئی ہیں ان کا دودھ جو ہے نا وہ وفر انکتار میں زیادہ ہوتا ہے اسے جو ہے نا مارا جو ہے نا خرچہ برابر ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ ریٹ جو ہے نا ہمیں نہیں رکھا ہوا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ بات کی دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ایک شہروں کے اندر خصوصا اسلامباد کی نواہ میں تو بہت بہترین فارمز ہیں لیکن شہروں کے اندر عموماً جو سارفین ہیں ان کی کمپلین یہ ہوتے ہیں کہ جو دودھ کے سپلائرز ہیں وہ اس میں پانی ملاتے ہیں اور دودھ اتنا گھاڑا نہیں ہوتا ہے خوش خسمتی ہے کہ اسلامباد کے اندر یہ معاملات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا ایسا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ تو جو کسٹمر جو ہیں وہ جو دودھ دیتے ہیں یا تو ان کے پاس مندھ کے اس کو اچھے پیسے نہیں دیتے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے نہیں تو پائر سے دودھ جو آتا ہے لوگل مندھ کے اسے ناکس دودھ بھی آتا ہے تو مندھ کے کم ریٹ پہ اس میں لوگ پانی بھی ملاتے ہیں اور بھی بہت کچھ چیزیں ملی ہی ہوتی ہیں تو وہ لوگ دیتے ہیں ان کو تو اس سے یہ ہے کہ دودھ کی کوالٹی تو ڈون ہوتی ہے لیکن ان کا ریٹ جو ہے بہت کم ہوتا ہے جیسے وہ کوالٹی ڈون دیتے ہیں بہت باقی اسلامباد میں بہت اچھی شابز ہیں اچھی جمین کے تازے فارم والے ہیں ملے جی لسی بھی آگئی اور کیا ہی مزا ہے کہ اس وقت ہم جو ہے بیسوں کے باڑے پہ موجود ہیں اور ایک لائیو لسی کے مناظر بھی اور یہ بہت زبدست لسی بناتے ہیں تلہ بھائی تو تلہ بھائی کی دکان پہ ہم لسی پیتے ہیں میں نے اسپیشل فرمائش کر کے دکان پہ لسی لگوائی تھی تو آج ہم لسی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اسی ایکچول انوارمنٹ کے اندر ہے جی اسپیشل لسی تو تلہ بھائی کی طرف سے لسی آئی ہے اور لسی پی لیتے ہیں واہ کیا مزا ہے بہت زبدست ایسی ہی لسی ہم گلگت ملدستان میں اپنے گاؤں میں پیتے رہے ہیں تو آج تلہ بھائی نے ہمیں اپنے گھر کی لسی پیلائی ہے بہت ہی شاندار بہت ہی ٹیسٹی لسی ہے تو دھلا بھائی یہ سپیشل لسی ہے یہ چاٹی والی لسی ہے جو کیا نام ہے مٹی والا برتن جو ہے اس میں بناتے ہیں یہ لسی یہ خاص قسم کی لسی ہے آپ چاٹی والی لسی ہمیں تو نہیں پلاتے دکان پہ آپ گھر پہ آئے تو آپ نے ہمیں گھر پہ پلالی یہ اچھا ہوگیا ہمیں آگیا آج یہ بہت بہت مزدار لسی ہے اور میں نے پہلی مردبہ استر کی لسی پیئی ہے چاٹی کی لسی اور یہ جو لسی بنی ہے یہ عام برتن میں نہیں بنی بلکہ مٹی کے برتنوں کے اندر یہ تیار ہوتی ہے ہوتا بدرست لسی بنائی ہے ہوا بھئی ہوا بھئی ہوا بھئی ہوتا دبحا دست مطابق پہ چکا ہوں اسی تسٹی اس وہ ہوتا درست لسی بنائی ہے اللہ کے اندر اور اس کنندر کرس کنندر کہ ہر fats میرل پروٹین کھیال یہ جی بہت طاق کام ہے ادھر آنے کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ان کی فرار ان کا جو ہے کھانا پینا اس کل گندباس کرنا پڑتا ہے یہ جو ہے یہ ساتھ جی بہت کام ہے جی بہت کام ہے جی بہت کام ہے موسیقی